بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح کتم کے ساتھ مہندی ملا کر خضاب لگانا یہ برحال مستحب ہے وہ کتم وہ جڑی بوٹی اسما جس کو میں نے کہا اس کو مہندی میں دال کے مکس کرنا کیونکہ خود کالی ہوتی ہے لیکن جب مہندی میں ملتی ہے تو مہندی کو براؤن کی طرف لے جاتی ہے ایسا کچھ ملا کے بالوں کو لگانا یہ جائز ہے عورتوں کے لئے ہاتھوں یا پاؤں اور ناکنوں مہندی لگانا مستحب ہے حالانکہ ہم سر کے بالوں کا دیکھ رہے ہیں کہ مہندی کا مسئلہ آگا ہے اس لئے وہ بھی رکھ دے رہا ہوں کہ عورتوں کے لئے ہاتھوں پر پیروں پر اور ناکن پر مہندی لگانا مستحب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طالوں سے واقعات عدود کی روایت ہے میں عائشہ فرماتی ہے کہ ایک عورت جس کی ہاتھ میں کتاب تھی بک تھی پردے کے پیچھے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جو اشارہ کیا اس نے پردے کے پیچھے سے خود پردے کے پیچھے تھی لیکن ہاتھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اشارہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پیچھے کھیچ لیا وہ پردے کے ادھر تھی نا پیچھے کھیچ لیا پیچھے کھیچ کے آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا ہے آپ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھیچ لیا شاید اس نے بیعت کے لیے یا کسی چیز کے لیے کیا اس کو علم نہیں ہوتا اور ایک واحد میں آتا ہے کہ ایک عورت آئی جس کو علم نہیں تھا اور جیسا مرد بیعت لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اس نے بھی ہاتھ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اپنے ہاتھ کچھ لیا اور چہرہ پھیل دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ننگی ہاتھ کو چھونا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا آپ نے ان چہرہ پھیل دیا تھا بہرحال یہ بھی ایک واقعہ ہے اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا آپ نے فرمایا ہاتھ پیچھے لے کہ مجھے معلوم نہیں مرد کا یا عورت کہتے تو آپ سے عرص کیا گیا اس عورت نے عرص کیا اور کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کا ہاتھ ہے مطلب میرے ہاتھ میں ایک عورت ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت ہوتی تو اپنے ناخونوں کو رنگ مہندی سے اور بدل لیتی اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخونوں کو رنگ مہندی سے بدل لیتی مطلب تم اگر ایک عورت ہو تو اپنے ناخونوں کو مہندی لگایا کرو اب دیکھیں ہماری خواتین حدیث بول رہی ہے کہ مہندی لگایا کرو میں پچھان نہیں پا رہا ہوں تو مرد ہو یا عورت ہو لگایا کرو نیل پولیش برابر لگائیں گے مہندی نہیں ہوں گا ان پولیش دے سٹانڈرڈ نا سٹانڈرڈ ہے لیکمی وغیرہ کا برینڈ آئیں گا دو چار سو روپی گی رہے ہیں سٹانڈرڈ مہندی کیا ہلکٹ ہے مہندی لگا رہے کچھ نہیں ہے تو مہندی لگا گا ہوں رہے پانچ روپے کے مہندی لگا گا ہوں تو نیل پولیش ہو رہا ہے جبکہ مانو آپ کو نیل پولیش کا ایشو کیا ہے اگر ایک عورت نیل پولیش اگر لگاتی ہے مطلب ناخنوں کو اپنے جو مختلف رنگ ہوتے رکھتی ہے اس کا وضو نہیں ہوتا اور چونکہ وضو نہیں ہوتا تو اس کا غسل بھی نہیں ہوتا اور چونکہ وضو غسل نہیں ہوتا تو اس کا نماز وغیرہ بھی نہیں ہوں گے اگر توٹ جائے تو وضو تو پانچ ٹائم کرنا ہے دن میں پانچ ٹائم نہیں چلی کچھ لوگ اثر مغرب ایک ساتھ پڑھے تو لیکن کرنا ہے نا کچھ نہ کچھ باراباب میں ناخنوں کو لگائیں گے تو وضو نہیں ہوتا ہے اور ناخنوں کو بڑھانے کے لیمٹ کیا ہے چلی اگلے اس میں میں ناخنوں کے تعلق سے لوں گا تفصیل ناخنوں کے بڑھانے کے لیمٹ فورٹی ڈیز ہے میکس فورٹی ڈیز کے پاس آبو کاٹنا ہی ہے اس کو شیطانی ناخن نہیں کرنا ایسا کچھ عورتیں کر لیتی دو دو چار چار مہنے کے بڑھ بڑھ ایسا ناخن ہوتے ہیں پتہ نہیں شاید ہو سکتا وقت پڑھنے پر کام آجائے کسی بیٹاک کے لیے یہ نوچ نہیں دے لیے لیکن شریعتا جائز نہیں فورٹی ڈیز سے زیادہ ناخنوں کو بڑھانا ناخن بھی بڑھے اس پر کیا لگاتے ہیں نیل پولش نیل پولش نیل پولش نیل پولش نیل کیا لگانا ہے اب مہندی مہندی لگائیے اور پھر میں ریکوست کروں ہوں کیمیکلز مت لگائیے کچھ لوگ مہندی کی بدلے بتا نہیں کہ سڑھے پہ کیمیکلز لگا لیتے ہیں وہ اتنی بدبو رہتی ہے تو وہ جو لگتے ہیں ناخنوں پر الگ سے کچھ تو بھی ایسا آتا ہوں لگاتے ہیں اس کی بدبو سے پورا گھر پریشان لگتا مہندی ہے مہندی اور وہ کیمیکلز کا ایشو یہ ہے کہ پوری سکن خراب جاتی معلوم آپ کی ریگولر جو لوگ مہندی کے نام پر کیمیکل لگاتے ہیں رنگ کرنے کا ایک تو ایشو یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں کیمیکل کیا کر رہا ہے آپ کے ناخن کے ساتھ مہندی کی خصوص یہ تھی کہ مہندی ناخنوں کے اندر چلی جاتی ہے جبکہ دیگر چیزوں کی خصوص تھی اس کے اوپر کورنگ چڑھا دیتے ہیں اور کورنگ آنے سے نماز میں وضو نہیں ہوں گا نا تو کورنگ والے چیز نہیں مہندی بالوں کے اندر چلی جاتی ہے جبکہ آپ جو کالے بال کرتے ہیں یا دوسرے کریمز لگاتے ہیں وہ کوٹ بنا دیتے ہیں بالوں پر کوٹ بنانے سے ہوتا ہے یہ کہ غسل نہیں ہوتا ہے سمجھے آپ تو مہندی لگائی ہمیشہ عادت دال دیجئے کہ آپ ناخنوں کو مہندی لگائے لیکن پہر حال ایک تو وہ ہے جو فیشن پرست عورتیں ہیں تو ان کو یہ تو جم جاتا ہے مہندی نہیں جمتی تو وہ تھوڑا ہلکا ہے سستا ہے اس سے کوئی نام تھوڑی لیں گا کوئی تعریف تھوڑی ہوں گا اور ایک وہ ہے جو بالکل ہی سادی رہنا چاہتی ہے عورتیں لگاتی نہیں چاہیے کتنا ہی بولو دونوں کو چاہیے نیل پلیش والے نیچے اتر کے مہندی پہ آ جائیں جو مہندییں لگاتے ہیں اوپر چڑھ کے مہندی پہ آ جائیں اس لئے کہ آپ سے نے کہا میں پہچان نہیں پا رہا تھا کہ مرد ہے عورت دوسرا اس سے ایک بات اور پتا چلی اس سے بات پتا یہ چلی کہ عورت کا اگر ہاتھ دکھ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں مجبوری کی صورت میں بحالت ضرورت اگر ہاتھ دکھ جاتا ہے چونکہ اس عورت کا ہاتھ آیا آپ نے دیکھا دیکھ کر کہا میں فرق محسوس نہیں کر رہا ہوں مرد کا ہے عورت کا ہے انڈی فائی نہیں کر پا رہا ہوں چونکہ اس سے مہندی نہیں ہے مہندی ہونے سے میں انڈی فائی کر لوں گا نیکس ٹائم کی عورت کا ہاتھ ہے سمجھ رہا ہے بات ضرورت پڑھنے پر شرعی ضرورتوں کے تحت ہاتھ کھلا رکھا جا سکتا اور جو کھلا رکھا جائیں گے ظاہر سے تو مہندی دیکھیں گے کچھ لوگ بلتے ہیں مہندی بھی زینت ہے اس لئے نہیں دیکھا سکتا ہے مہندی نہیں ناکھنوں کی تو بالکل نہیں کہوں گا زینت نہیں اگر ہوتی تو آپ سے بلتے ہیں مجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا سمجھ رہا آپ بلتے ہیں گلاوز پین کیا ہو مجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا مرد کا ہے عورت کا نہیں مہندی کو آپ نے ڈیفرنشیٹ کرنے لیکن جو عورتیں گلاوز پینتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں یہ تخویر پریزگاری کلامت ہے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جو نہیں پینتے ہیں ان کو برانی کہنا چاہیے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ایکچولی اسلام جو ہے دو حدود کے بیچ میں ہے ایکسٹریمزم بھی نہیں ہے بہت لینینسی بھی نہیں ہے دو حدود کے بیچ میں اسلام تو یہ ہے کہ تخویر ایکسٹریم ہو سکتا ہے اور تخویر میں ایک آدمی ہو جو کم ہے لیکن حدود کے باہر کی بات نہیں ہو رہی بہرحال لہٰذا لگایا جا سکتا ہے اگر یہ دکھ جائے کسی کو تو اس سے فرق محسوس ہو سکتا ہے مرد کہتے ہیں یا عورت کہتے ہیں تو عورتوں کے لگا نمستہ اسی طرح